بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا تیسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو دراصل کیا ہوتا ہے نا روز بہت لیٹ ہو جاتے ہیں ابھی میں نماز پڑھنی ہے تو پہلے میں ہنے کو سلاتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اور اس کے بعد ملتی ہوں آپ سے ملتی ہوں اور بخارہ آگیا وہ تیز دیگو تو کیا ہو گیا آج تو وہ دھوپ سے دکھتا دھوپ میں سے آئے نا تب وہ نیگٹیو سے دکھتا بخارہ آگیا پہلے روزے میں دوسرے روزے میں آگیا بھائی کو بیچاری کو آرے دے اس لئے انسان میں پہلے سے روزہ رکھنا چاہیے تو اسے عادت ہوتی ہے کہ دھوپ سے رکھنے کی سوچ کے روزے رکھیں گے تو پھر بخار تو آئے گا ابھی بیمار ہے نا ابھی بیمار ہے نا ابھی بیمار ہے تو ابھی دنیا کو بھنا لائک کرے شیئر کرے ساکتا لائک کرے میں تو بکار نہیں پھنا ہمارے نا ہمارے Werewolf آپ نے یہ چاہیں نا ہمارے ہمارےние میں نے چیز کو بناؤگا ہمارCrowd 활동 ہمارے ہمارے گی چیز souvenir ہمارے ہمارے ، میسے ہمارے خدا ہمارے خدا ہمارے ہمارے heir ہمارے bon ہمارے خدا ہماری پاکٹ ہماری پاکٹ مرچ تلنے مرچ تلنے مرچ تلنے لیے لسن پوٹنا پڑے گا لسن چھل کے لسن چھلا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آمچور پوٹر ہماری پاکٹ ہماری پاکٹ خونت سوڑا بیٹے ٹوپی رکھا کر گندی بات ہماری پاکٹ ہماری پاکٹ سو جا نا بیٹا ہماری پاکٹ سو جا ماں یہاں دیکھیں پرینڈز تین بچ چکے ہیں ہمیں سٹارٹ کرنا ہے یہاں دیکھیں ہمیں نماز پڑھی ہیں اور یہاں میں آگئی ہوں کچن میں کبھی تک تو ہم نے کچھ سٹارٹ نہیں کیا تو اب آنیس ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ میں سٹارٹ کر لیتی ہوں تو میں بھی نماز عدا کر دیتی ہوں پہلے یہ دیکھیں یہاں میری ہنیممہ سو گئی ہے نا تو اب میں آرام سے نماز پڑھ لیتی ہوں کیونکہ سب کی نماز ہو گئی ہے بس میری نماز باقی ہے تو پہلے میں نماز عدا کر لیتی ہوں اس کے بعد ملتی ہوں تو فرنڈز عمدلہ ہو گئی ہے نماز اور اب میں نکال رہی ہوں یہاں سے مرچی کیونکہ ہم نے ہر ہی مرچی فرائی کرنا ہے بھائی جیسی بات آ رہا تھا تو یہاں میں نے مرچی لے لیتی ہے اب اس سے نکال لیتے ہیں رچے سے دھو کر ساف کر لیتے ہیں یہاں میں نے اسے اچھے سے واش کر لیا اسے ہمیں کپڑ پر سکا رہی ہوں اور یہ گوش ہے تو ہم نے ہی گوش بھی کلنے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ہاں چار گوش بنانا ہے تو یہ گوش ہے نا فریج میں سے نکال کر میں تھوڑ ترے پانی میں رکھ دیتی ہوں تو جی فرینڈز بج گئے ہیں تین ہم لوگ ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں امیمی جاں انڈے لا دو نہیں تین بات تو بھائی کی فرمائش ہے کس کو پاکٹ والی چو انڈے ہم نے کل بنایتے تو اسے واپس سے آج بھی ہوئی کھانا ہے تو آج بھائی کا روزہ ہے ہلا دیتے ہیں آج بھی کل بھی تھا آج بھی ہے اور آج روزی میں ہلا دیتے ہیں تو ہم اس وقت تین بات دنے والے ہیں پانچ منٹ باقی دے ہو تو میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی فٹا فٹ سے پہلے لگ جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ ابھی گوش بھی میں نے گلنے رکھنا ہے امی کہتی کہ کچھ بنا رہو تو میں سوچ رہی ہوں کہ اچارک گوش بناتے ہیں مجھے بہت پسند ہے بھائی اچارک گوش تو اچارک گوش بنانے کا سوچ رہی ہوں میں ہرچی ہے نا گوشت ہوتا ہو فریزر میں تھا رکھا تو دمی مدد کڑک ہو گیا تو پانی میں دالا اس کو میں نے سراسا ایک دوسری سے چھکی ہو گئے وہ چھوڑ دیں اس کے بعد ہم اسے گلنے کے لئے لکھیں گے تو میں نے ہاری مرچی بھی فرائی کرنی ہے پہلے اس کے لئے لسن اور لسن چھل لیتے ہیں تو انہوں کو کوٹ لیتے ہیں پہلے اس کے لئے میں ہمیشہ مرچی تلتی ہوں اور چاہیے اس کے لئے چاٹ مسالہ مانگاتے ہیں پھٹا پھٹ سے کرتے ہیں پھٹا پھٹ لگ جاتے ہیں دیکھو ابھی آواز نہیں ہے پر تھوڑی دیر میں اس کی انڈیکشن کی اتنی آواز چار ہو جائے کہ پہلے اسے کیا ہو گیا بچے کے ساتھ بچارے کے دیر آواز کرنی چاہلے ہوگا تو چلو بھئی سٹارٹ کرتے ہیں تو جی فائنالی اب آگئے ہیں ہم کی جن میں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ پہلے شروعہ لسن سے کرتے ہیں تو میں پھٹا پھٹ سے تھوڑا سا لسن چھین لے دیوں یہاں میں نے مجھے انڈل آکے دیئے ہیں کیونکہ ہم نے انڈا پاکٹ بنانا ہے اس لئے تو یہاں میں لسن چھین لیتے ہوں فرینڈس تھوڑا سا پھر اسے کوٹ لیں گے نمک دال کے اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ دال کے یہاں میں نے اسے کوٹ لیا یہاں میں نے گیس پر رکھ دیا ہے گوش گلنے کے لیے بچوں کا دور سائٹ میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں گے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کروں گی اور جی تھوڑا سا دالیں گے اس کے اندر ہم چارٹ مسالہ تو ہمارے پاس ہی نہیں تو میں سوچیں چلو آمچر پاورڈرز دال دیتے ہیں تو یہاں میں نے آمچر پاورڈرز میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا تقریباً آدھا چمچ کے قریب میں نے اس میں آمچر پاورڈر دالنا ہے بھی سچے اسے ہم لوگ کوٹ لیتے ہیں لسن کو دردرا سا اور جی یہاں میں نے مرچوں میں کٹ لگا دیئے تو اس کے جو موٹے موٹے بھیج ہیں تو تھوڑی تیکھی ہوتی ہیں یہ بھی بھیج میں اس میں سے نکال دیتے ہوں کیونکہ پھر سب بھی کھائے لیتے ہیں شوک سے اور جی یہ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا کوٹ کا جو رکھا تھا لسن کا پیسٹو تو وہ اس میں ہم بھر دیتے ہیں مرچوں کے اندر ہم نے اسے پھٹا فٹ سے کر دیتے ہیں تو یہاں میں نے مرچیں بھر دی ہیں اسے ایک سائٹ میں رکھتے ہیں یہاں میں نے لے لے تین آنڈے اندر سے ایک باول میں نکال دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے کرش کر کے رکھی ہوئی تھی پیاز اور ہاری مرچ تو یہ زیادہ تیکھی نہیں ہلکی تیکھی ہاری مرچ تھی تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھوڑی چلی پلٹس نمک اور جیت تھوڑا سا آمچل پاورڈر کیونکہ ہرپاس چارٹ مسالہ اس وقت نہیں ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا تو اسے اچھے سے پیٹ کر رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں کیونکہ ابھی نہیں باد میں بنانا ہے اور یہاں میں بنا رہی ہوں رائس کی کٹلس تو یہ بھی فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں اگر ویسے تو رائس کی کٹلس کی بہت ساری یوٹیوب پر ویڈیو ہے لیکن جس طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھ ہی لگتی ہیں خانے میں تو یہاں پتہ پتھ سے پیٹھ سے بنا کر لیتے ہیں اور یہاں بنا رہی ہوں میں بیسن کا بیٹر کیونکہ ہر ہی مرچی فرائی کرنا ہے تو یہ اس کے لیے میں ریڈی کر کر رہی ہوں تو پرینٹس فائنلی سب ہو گیا ہے میرا یہاں پر صرف ہے چلنا باقی ہے پر امی نے کہا کہ بھئی پہلے سالا بنا لو تو میں بنا رہی ہوں اچار گوش تو بھئی اس کے لیے ٹکیا میں کے ساتھ کچھ جو ہلا ہے کٹلیس بھی رائز کٹلیس رائے جو ہے کیا میں نے اس کے اسے بلاک میں بڑھ سپکتا ہے اسے ہم نے بڑھائی لایکنس باقی کچھ بھی نہیں سب quem نے بڑھ سپکتا ہے منا میں ہیں اس میں برے سکتا ہے ہمیں میں نے مساہلہ قیلے ہی ہے میں نے ہمیں یہ ہی تو کچھ اس کے مطلب میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ پھولیں گے تو میں اس کی ریسپیز پہلے میں سالن پنا لیتی ہوں جو اچاری گوشت ہم نے بنانا ہے نا اچار گوشت تو وہ بنا لیتے ہیں اچاری گوشت بولتے ہیں پاکستان میں بہت پھائی جاتا ہے پہلے میں وہ ریڈی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ہم لوگ پھائی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ہم نے آدھا کلو گوشت کھا چار گوشت بنا رہی ہوں تو دو پیاز میں نے پیس لیتی تھی اسے میں نے تیل میں ایڈ کر دیا اسے اچھے سے ہلکا گلابی ہونے تب بھونیں گے اس کے بعد میں یہاں میں نے ٹاماتے پیسے اس کے اندر دھنیا پاورڈر ملسی پاورڈر اور جی گرم مسالہ حلدی پاورڈر ملا کے مکس کر لینا ہے پھر یہاں پیاز کے اندر میں تھوڑا ساتھا گلسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا اس کے بعد ہم نے مسالے ایڈ ایڈ کرنے کے بات میں گوش رکھنے کے بعد ہم نے مسائلہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چلاکا لیا ہے اسے پاورڈر ملسی ہے پاک سالن نے ملٹ کیا ساکھا۔ ملٹ پھیل کریں گے اور اپنے قربائیں گے۔ پہلے ہمیں اپنے میں پھر بھی کریں گے ہمیں۔ پوچیڈ پر پھر پھر یہاں آپ کٹلس بنا کر دے کر رکھے� یہاں میرے کٹلس کی اٹھا طریقے سے پھرائی ہو رہے ہیں اس کے بعد میں نے یہ ہری مرچی پھرائی کرنا ہے لائٹ چلی گئی ہے تو یہاں میں نے موبائل کی بیٹری آن کر رکھی ہے تاکہ میں اس اچھے سے پرائی کرلوں لائٹ بہت جاتی ہے ہر سوٹے چار کا ٹائم میں ہی لائٹ جاتی ہے اور میں نے اپنے پچھلے بلوگ میں آپ سب سے ایک سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سے پرشتے ہیں جو انسار کے ناموں عمال لکھتے ہیں تو اس کا صحیح انسر ہے کہ وہ ہے کرامن کاتبین سب سے پہلے جو انسر دیا ہے ہماری ماریا دیسی پور سسٹر نے سیکن انسر دیا ہے نازی منزارہ نے تھرڈ انسر دیا ہے پارکان سسٹر نے اور انسر دیا ہے رزوانہ خانم نے اور پھر انسر دیا ہے ہمارے زید اکتر بھائی نے تو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ سوال کا جواب دینے کے لیے امید کرتی ہوں آپ سبی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا یہاں دیکھیں ہمیں نے اچار کا مسالہ بنا کے رکھا تھا تو وہ میں نے آخری میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے اور آپ بنائیں گے انڈا پاکٹ تو یہاں ماہی بنا رہی ہے ماہی مجھے بیل کے دے گی میں پھٹا پٹ سے اس کے اوپر یہ جو میں نے بنا کے رکھا تنورائٹ کروں گی اس کا پاکٹ بنائیں گے پھٹا پٹ سے ہم لوگ فرائی کر دیں گے ایسے تو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ انڈا پاکٹ کے کس طریقے سے میں بنا دی ہوں تو یہاں ہماری افتیاری ریڈی ہے رساتی سارہ نے روٹی ہی بنا دی تو یہاں ہاں دیکھیں یہاں ہم نے افتیار اللہ کے لگا رہے ہیں الحمدللہ آج روزہ کھنے سے پہلے ہمارا سب کام اچھے سے ہو گیا الحمدللہ اور یہاں جو نا امی دعائیں پڑھ رہی ہیں یعنی کہ افتیار کے پہلے جو دعائیں کرتی نا تو ہم یوں دعائیں کر رہی ہیں الحمدللہ فرینڈز یہاں ہم لوگ کا روزہ کھل گیا ہے تو اب نماز عطا کر لیتے ہیں تو یہاں میری نماز تو ہو گئی یہاں امی اور ماں ہی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو بھی سوالنا ہوتا ہے نا تو جی فرینڈز فارین علیہ الحمدللہ کھل گیا روزہ ہو گئی نماز اللہ کے رحم و کرم سے اور بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اس سے انا بھی مومنٹ بھی ہو گئی ہے اُلٹی بھی ہو گئی ہے اس کو روزہ کھلنے کے بعد اور جی فرینڈز اب باری ہے میراج کے سوال کی تو میراج کا سوال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے بیچ میں کس چیز کا فیصلہ ہوگا میں اپنا سوال پھر سے فطور آتی ہوں یعنی کہ ریپٹ کرتی ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں کے بیچ میں سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا امید کرتی ہوں آپ سب میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ اور میں بہت تھک گئی ہوں تو اس بلوگ کا اینڈ اپ یہ ہی کرتی ہوں ملتی ہوں آپ سے ایک نیو بلوگ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے کمیٹ کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ملتے آپ چیک نیو بلوگ میں تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں مجھے ہی کیا رکھیں اللہ حافظ بیا مال اللہ ہم بھی تم بھی کر دو بائی